اسلام علیکم آج سے ہم رینیسان ایج کو سٹارٹ کریں گے اور یہ رینیسان ایج پر بننے والی پہلی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم رینیسان ایج کے سب سے امپورٹنٹ اور مین پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے رینیسان دراصل فرانسیسی ورڈ ہے ایک فرنچ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ری برد کسی چیز کا دوبارہ جنم لٹریچر میں رینیسان کا مطلب ہے ری وائیول ری برد آف لرننگ رینیسان دنیا میں موجود رہا چودہ سو اگر ہم اس کا ٹائم لائن کا ذکر کریں تو چودہ سو سے لے کر پندرہ سو پچاس تک یہ دنیا میں موجود رہا مین ریزن کیا تھی مین ریزن یہ تھی کہ جو انشینٹ گریگز اور رومن رائٹرز تھے ان کے کام کو دوبارہ سے ری برد ملی انشینٹ گریگ اور رومن رائٹرز جیسے کہ اریسٹورٹل پلیٹو ورجل ہوریس ان سب کے جو ورکز تھے ان کو دوبارہ سے ایک ری برد ملی دنیا نے دوبارہ سے ان سب رائٹرز کے کاموں کو پڑھا تو یہ انہی رائٹرز کے ورکز کا ایک ری برد ہے اور اسی کو ہم رینیسا کہتے ہیں اگر ہم یہ ڈسکس کریں کہ رینیسا کہاں پر شروع ہوا تو رینیسا اٹلی میں سٹارٹ ہوا اور اٹلی کا جو شہر تھا فلورنس فلورنس وہ شہر تھا جہاں پر رینیسا کی شروعات ہوئی لوگ جو تھے انہوں نے دوبارہ سے ری ڈسکور کیا سب سے اہم چیزیں جو تھیں آرکیٹیکچر، آرٹ، میت اور سائنسز ان سب چیزوں کو دوبارہ سے ری ڈسکور کیا گیا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہی آئیڈیاز کے ساتھ جو اٹلی کے لوگ تھے انہوں نے اپنے شہروں، اپنے کلچر اور اپنے لائف سٹائل کو بھی امپروف کیا ٹریڈ، تجارت سب سے بڑی وجہ تھی کہ کیوں رینیسا شروع ہوا اٹلی میں بہت سارے جو سیٹی سٹیٹس تھیں اٹلی کی ان کی اپنی ہی تجارت ہوا کرتی تھی فلورنس جو شہر تھا اس کی دو مین ٹریڈ تھیں وہ تھیں وول اینڈ کلاث وینس جو شہر ہے اٹلی کا جو آج بھی موجود ہے اس میں چار چیزوں کی سب سے زیادہ ٹریڈ ہوا کرتی تھی اور وہ بہت زیادہ امیر شہر تھا اپنے تجارت کے ذریعے جو شہر تھے اٹلی کے مثال کے طور پر فلورنس، وینس، اینڈ روم یہ بڑے ہی امیر ہو گئے ٹریڈ کے ذریعے اور بینکنگ کے نظام کے ذریعے پیسہ ایک بہت بڑی وجہ تھی رینیساں کے پیچھے کیونکہ پیسے کی بدولت تھی فلورنس کے اندر بینکس جو تھے وہ اوپن ہوئے بینکنگ کا جو نظام تھا وہ ڈیویلپ ہوا جو پیسہ اٹلی میں آیا کرتا تھا وہ سارا کا سارا شہر کو خوبصورت بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا جو آرکیٹیکچر تھے جو کہ بیلڈنگز بنایا کرتے تھے اور خوبصورت نقش و نگار بنایا کرتے تھے ان کو پیسے دیے جاتے تاکہ وہ خوبصورت بیلڈنگز بنائیں اور جو آرٹس تھے ان کو بھی پیڈ کیا جاتا ان کو بھی پیسے دیے جاتے تاکہ وہ خوبصورت بیلڈنگز بنائیں اور خوبصورت ان پر تصویریں بنائیں جو آرٹس تھے انہی لوگوں نے رینیسان کو شروع کیا اور یہ بڑے ہی ٹیلنٹڈ آرٹس ہوا کرتے تھے جو کہ اٹلی میں اس وقت رہا کرتے تھے انہی مشہور آرٹس میں لینارڈو ڈی وینچی بھی ہیں جنہوں نے سب سے خوبصورت پینٹنگ مونالیزا کی بنائی اور پھر مائیکل اینگلو اور رافیل بھی بہت مشہور ہیں رافیل مشہور ہیں کیونکہ انہوں نے میڈونہ کی پینٹنگ بنائی تھی رینیسان کے زمانے میں دنیا کی جتنے بھی آرٹس تھے یا پوئٹس تھے یا رائٹرز تھے ان سب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا اب تک کہ اگر ان کے فن کا صحیح معاوضہ مل سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی جگہ ہے اور وہ جگہ ہے اٹلی تو سارے جو رائٹرز تھے جو پوئٹس تھے یا میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں جو ریل میں آرٹس تھے جن کے اندر واقعی میں کوئی ٹیلنٹ تھا ان سب نے رخ کیا اٹلی کا اور اٹلی میں اس طرح سے رینیسان کی شروعات ہوئی اب ہم بات کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے کچھ یونانی سکولرز کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی پلیٹونک اکیڈمی شروع کی تھی فلورنس کے اندر اور یہ اکیڈمی اوپن ہوئی تھی چودہ سو چالیس میں لیکن کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو گریک سکولرز تھے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا یونیورسٹی آف فلورنس میں تاکہ وہ آئیں اور یہاں پر سٹوڈنٹس کو پلیٹو کے بارے میں اریسٹوٹل کے بارے میں لیکچرز دیں تو کچھ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ہی اکیڈمی کھولی تھی فلورنس کے اندر کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے اگر ہم یہاں پر تعلیم کو فروغ دیں گے تو ہمیں شاید کوئی پیسے مل جائیں یا ہم جو اریسٹوٹل اور پلیٹو اور ان کے جو منوسکرپٹ ہیں ہمارے پاس ہم یہ دنیا تک پہنچائیں اور کچھ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوا تھا انہوں نے کوئی پلیٹونک اکیڈمی نہیں کھولی تھی دراصل ان کو یونیورسٹی آف فلورنس نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں اور یہاں پر لیکچرز دیں لیکن چودہ سو تریپن میں ایک بڑا ہی انوکھا واقعہ پیش آیا ایک ایسا واقعہ جس نے پوری دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا اور یہ واقعہ تھا فال آف کنسٹینٹینوپل کا فال آف کنسٹینٹینوپل آخر کیا ہے اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آٹومین امپائر کے جو بادشاہ تھے محمد انہوں نے حملہ کر دیا کنسٹینٹینوپل علاقے کے اوپر یہ کنسٹینٹینوپل علاقہ اٹلی کے اندر موجود تھا اٹھائیس دنوں تک جنگ چلتی رہی اور اٹھائیس دنوں کے بعد آٹومین امپائر کے بادشاہ محمد نے آخر کار کنسٹینٹینوپل کو فتح کر لیا اور فتح کرنے کے بعد جو سپائی تھے وہ لگتار تین دنوں تک قتل عام کرتے رہے ان لوگوں کا جو شہر کے اندر موجود تھے تین دنوں کے بعد بادشاہ کے حکم پر قتل عام کو روک دیا گیا لیکن وہ جو گریک سکولر جو کہ یونان سے آئے تھے یونیورسٹی آف لورنس میں لیکچرز دینے کے لیے جنہوں نے اپنی اکیڈمی شاہد کھولی تھی ان سب کو یہ لگ گیا کہ شاید یہ مسلمان ہمیں بھی مار ڈالیں تو وہاں سے وہ مینوسکرپٹ، اریسٹوٹل، پلیٹو ان سب کے مینوسکرپٹ لے کر وہاں کنسٹینٹینوپل سے بھاگ نکلے اور وہ پورے یورپ میں پھیل گئے اسی وقت پرنٹنگ پریس بھی ایجاد ہوئی تھی دنیا میں تو جتنا بھی کام تھا اریسٹوٹل کا اور پلیٹو کا یہ سارا کام پہنچ گیا پرنٹنگ پریس میں وہاں پر ان کی کوپیز بنی اور اس طرح سے اریسٹوٹل، پلیٹو اور جو انشینٹ کلاسیکر رائٹرز تھے ان سب کے ورک سکولوں میں پہنچ گئے اور سکولوں میں وہ سارے آئیڈیاز پھیلنے لگے جو کہ کئی سو سالوں پہلے اریسٹوٹل اور پلیٹو نے دیئے تھے تو یہ ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے کہ کس طریقے سے رینیسانس سٹارٹ ہوا اٹلی میں جب مسلمانوں نے اور خاص طور پر سلطنت عثمانی آٹومین امپائر کے مسلمانوں نے جب کنسٹینٹینوپل پر قبضہ کیا تو انہوں نے کنسٹینٹینوپل کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا اور یہ آج بھی ترکی کا ایک اہم شہر مانا جاتا ہے پرنٹنگ پریس اب ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے انگلینڈ میں آئی اور کون لے کر آیا ویلیم کیکسٹن نام کا ایک وہ فرق تھا جس نے انگلینڈ میں چودہ سو چھہتر میں پرنٹنگ پریس شروع کی اور پرنٹنگ پریس کے ذریعے جو ورکس تھے جو کہ جیفری چوسر کا کام تھا جو کہ ٹومس میلری کا کام تھا وہ سارے اب پرنٹ ہونا شروع ہوئے ان کی کوپیز بننا شروع ہوئیں اور وہ ایک آہستہ آہستہ پورے دنیا میں پھیلنے لگے تو پرنٹنگ پریس کا ایک بڑا ہی اہم رول ہے رینیسا کے اندر پرنٹنگ پریس کی بدولت ہی یہ کوپیز کو بڑے آسانی سے ہی پرنٹ کیا جاتا اور بڑے آسانی سے ہی دوسروں تک ان سارے کاموں کو پہنچایا جاتا رینیسا کی بدولت سائنسز کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں کوپرنیکس اور گلیلیو نے سولر سسٹم کو ڈسکور کیا کوپرنیکس اور گلیلیو نے لوگوں کو یہ بتایا کہ زمین سورج کی گرد گھومتی ہے سورج زمین کی گرد نہیں گھومتا پہلے کئی سالوں تک یہی لوگ مانا کرتے تھے یعنی سولر سسٹم کو انہوں نے ڈسکور کیا اور لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے سورج ایک جگہ پر موجود ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے گلیلیو نے ٹیلیسکوپ بھی ڈسکور کی اسی زمانے میں ویلیم ہاروے جو کہ انگلینڈ کے ڈاکٹر تھے انہوں نے پہلی دفعہ یہ ڈیٹیل میں جو فلو آف بلڈ ہے انسان کی جسم میں اس کو ڈسکور کیا انہوں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے ہمارا جو دل ہے وہ پمپ کرتا ہے بلڈ کو اور بلڈ کیسے وین سے گزرتا ہوا ہمارے دماغ اور جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچتا ہے یہی وہ وقت تھا جب کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا اور وہ سال تھا 1492 یہی وہ وقت تھا جب واسکوڈے گاما جو کہ پورتگالی ایکسپلورر تھے انہوں نے وہ پہلے یورپین بنے جنہوں نے انڈیا تک سفر کیا تھا سمندر کے راستے سے واسکوڈے گاما نے اپنے پہلے ہی سفر میں انڈیا کو بلکہ میں اس طرح سے کہوں کہ یورپ کو ایشیا کے ساتھ ملایا سمندر کے راستے سے میڈیول ٹائمز میں چرچ بہت ہی طاقتور تھا اور جو لوگ چرچ کے ساتھ کریکٹر تھے جیسے کہ کلرجی مین وہ بڑے ہی کرپک لوگ ہوا کرتے تھے میڈیول ٹائم گوڈ سینٹر تھا لیکن رینیسان ٹائم مین سینٹر تھا رینیسان پیریٹ کے اندر یومنیزم کا کنسیپ دنیا کے اندر پھیلا اور فرانسیسکو پیٹرار جو کہ ایٹیلین پوئیٹ ہیں ان کو فادر آف یومنیزم کہا جاتا ہے یومنیزم کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں ایسے رولز بنانے ہیں ایسے ریگولیشنز بنانے ہیں جس میں ایک انسان کو فیدہ ہو یومنیزم کا یہ مطلب ہے ایک ایسے آئیڈیاز ایک ایسے خیالات جن کے اندر انسان کو ترجیح دی جائے انسان کو ساری کائنات میں اشرف المخلوقات مانا جائے انسان کو ساری کائنات میں سب سے اول مانا جائے سب سے سپیریئر بینگ مانا جائے میڈیول ٹائم میں جتنی بھی پینٹنگز بنائی جاتی تھیں ان پینٹنگز کے اندر گوڈ جیزز یا سینٹس ان سب یہ لوگ ایک مین فوکس ہوا کرتے تھے اور جو عام لوگ ہوتے تھے وہ ایک باٹم میں بنائے جاتے پیچھے کہیں پینٹنگز میں عام لوگ دکھائے جاتے لیکن جب رینیسا اے سٹارٹ ہوئی تو یہ جو آرڈینری پیپل تھے یہ جو عام لوگ تھے انہوں نے زیادہ جگہ لینا شروع کر دی اور مین جو فوکس تھا اب وہ انسانوں کے اوپر تھا اگر ہم ایک سمری کرنا چاہیں پورے رینیسا کی تو ہم تین فکروں میں رینیسا کو اس طریقے سے بیان کریں گے کہ رینیسا نے کرسچینیٹی مذہب کے اندر ریفورمیشن لائی ریفورمیشن کا ورڈ جب بھی آئے گا اس سے ہماری مراد ہے پروٹیسٹنیزم کیونکہ کیتھولک فرقے کے اندر سے ہی یہ پروٹیسٹنیزم فرقہ نکلا اور دوسرا پوائنٹ ہے یومنیزم کا کہ جب بھی تعلیم کہیں بھی دی جاتی تو وہاں پر یومنیزم کا کنسپٹ دیا جاتا یومنیزم میں ابھی بھی آپ کو بتایا ابھی بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ایسے رولز بنانے ہیں ایسے ریگولیشنز بنانے ہیں جس میں انسان کو فائدہ ہو جس میں مین پیرارٹی آپ نے مین کو رکھنی ہے آپ نے یومن کائنڈ کو رکھنا ہے اور رینیسا نے انسان کی سوچ میں سائنس ایک سائنسی سوچ لے کر آیا رینیسا تو یہ تین پوائنٹس ہیں جن کے اندر ہم پورے کی پوری رینیسا ایج کو سمرائز کر سکتے ہیں موسیقی